السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں حجاب عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے پردہ جیسے یہ ہم لفظ سنتے ہیں تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لفظ حجاب منسلک کر دیا گیا ہے عورتوں سے یعنی صرف عورتوں سے اس کا کوئی تعلق ہے مردوں کا اس میں اتتہ زیادہ involvement نہیں ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں نے جو موضوع رکھا ہے قرآن کیا کہتا ہے حجاب پردے کے بارے میں عورتوں کے حجاب کے بارے میں نہیں حجاب کے بارے میں پردے کے بارے میں یہ لفظ عربی میں حجاب حجاب لفظ عربی میں قرآن مجید میں سات اور ایک آٹھ دفعہ ہے اور جس میں حجاب لفظ پورا پورا پانچ دفعہ ہے دو دفعہ حجابن حجابن اور ایک دفعہ مہ جو بون اور سب سے زیادہ حیرت گن بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کا منسلک عورتوں کا تعلق نہیں ہے ماذا لفظ حجاب کی میں بات کر رہا ہوں یعنی ایسے جیسے کہ ہمارے ذہن میں حجاب جب میں کہوں مارشے کا حجاب تو ہم ہیڈ گئر سمجھتے ہیں یا سر پہ اوڑنے سکاف اس کو حجاب سمجھتے ہیں اس طرح منسلک پورا قرآن مجید میں نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ جو آپ سننے آئے آپ وہ سننے آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں ہم جو سنتے آ رہے ہیں یا مارشے نے جو ایک مروجہ بنا دیا گیا ہے کہ ہیڈ گئر سر کا جو ایک ہوتا ہے لیڈیز جو پہنتی ہیں ہیڈ گئر کہلیں آپ اس کو سکاف کہلیں برقہ کہلیں جو بھی سرس پہ پہنے رہے ہوتی ہیں اس کا قرآن مجید میں ایسے جوڑا ہوا کہیں پر نہیں ہے لفظ حجاب ورڈ کے ساتھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے حجاب نہیں ہے حجاب ہے وہ تو آپ سننے آئے لیکن جو قرآن مجید میں یہ لفظ حجاب کا جو بنا دیا گیا ہے مروجہ وہ ایسے نہیں ہے اور اس کا جو قرآن مجید میں جو حجاب لفظ ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے ضرور سمجھتا ہوں آگے لیکچر میں ہم دیکھیں گے آیات کو وہ یہ ہے کہ ایک حجاب کے معنی ہوتے ہیں پردہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے جسم پہ کپڑے میں نے پہنے میں تو میں پردے میں ہوں آپ خواتین حضرات نے بھی کپڑے پہنے میں آپ لوگ بھی پردے میں آپ نے جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کپڑے پینا دی جاتے ہیں تو وہ ایک پرائیویٹ پارٹس کو تو کور کر دی جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے اب کہاں تک جسم کی کون کون سے آزا مرد اور عورت ایکسپوس کر ستے ہیں یہ ایک ایشو ہے اور اسی طرح خواتین کیا ایکسپوس کر ستی ہے یہ ایک ایشو ہے قرآن مجید میں اس میں کیا آیا کس طرح آیا یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے بڑھ کے ایک ہے نفسیاتی حجاب زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ حجاب آیا ہے وہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہے سائیکولوجیکل فیزیکل بھی ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہا فیزیکل بھی ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن زیادہ تر جو میں نے لفظ پانچ اور دو سات اور ایک آٹھ دفعہ جب ورڈ آیا ہے وہ نفسیاتی حجاب کے حوالے سے اور وہ یہ کہ وہ پردہ ہم کو کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہے چلوں باقی قرآن کی آیت میں دیکھیں بیسیکلی ہم حجاب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تحرد تحرد پاکیزگی جو ہے وہ آئے حجاب کرنے کا بیسیک مقصد جو ہے کہ ہم وہ غلط یا برائیاں یا شیطان کی باتیں یا غلط باتوں سے پردہ کریں نفسیاتی بات کر رہا ہوں حجاب کریں تاکہ ہم اللہ کی آیات کی وضحات سمجھ سکیں ہماری تحرد ہو اس طرح کہ ہم کو بات سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے میرسک مقصد حجاب کا مرد اور عورتوں دونوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور ایک ہم جو معاشر میں جو ہم ملتے ہیں فیزیکلی یعنی جسمانی طور پر اور نفسیاتی حجاب کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں آئے جب ہمارے دل اور دماغ کھلے ہوئے ہیں دوسروں کی باتوں کے لیے تو اللہ کی آیات سمجھ میں نہیں آسکتی اور یہی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جتیزہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں وہ نفسیاتی حجاب کا زیادہ زور دے رہا ہے تاکہ اللہ کا کلام اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو جائیں یہ بیسک مقصد ہے حجاب کا دوسرا ہے جو ہماریاں جسے کپڑے کپڑوں کو کہتے ہیں عربی میں ثوب ثیاب کپڑے اور ایک لفظ آتا ہے لبسہ لباس پہننے کو کہتے ہیں لبسہ پہننا کپڑے پہنے ہوئے آپ نے تو آپ نے ایک طرح سے لبسہ پہننا اور کپڑے تھے آپ یہ عربی کے لفظیں تو کپڑے پہننے سے آپ نے اپنے جسم کو کور کر رکھا ڈھاپ رکھا ہے تو ایک طرح سے ہجاب کر رکھا ہے ایک طرح سے فیزیکل ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے جو پرائیویٹ پارٹس کے علاوہ اور بھی بہت سے جسم کا حصہ ہم نے چھپا رکھا ہے یہ ہجاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ہجاب بھی ہے جس کا اصل مقصد ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کی طہرت ہو اور جب طہرت ہوگی تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی آپ اگر قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا مسہو اللہ متحرون یعنی آپ چھو نہیں سکتے قرآن کی آیات کو اللہ کی آیت کو انڈسٹیننگ کو جب تک آپ متحر نہیں ہوں گے طہرت نہیں ہوگی پاکیزہ نہیں ہوں گے سائکلوجیکل آپ صاف سترے نہیں ہوگے ہاں ایک وضوح ہے فیزیکل ہے وضوح فیزیکل بھی دھوتے ہم اس سے بھی ہماری طہرت ہوتی ہے لیکن نفسیاتی طہرت ہے قرآن میں زیادہ تر زور ہے نفسیات کو اور یہ ہماری نفسیات کو جب ہم تدبر کرتے ہیں اپنی سائیکیو کنٹرول کرتے ہیں تب ہمیں قرآن کی آیت کی وضاعت ہوتی ہے ورنہ ہمیں قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہماری طہرت نہیں ہوئی نفسیاتی طور پر تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ لفظ قرآن مجید میں جو ہجاب آیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آیا ہے دیکھیں اور بھی طریقے سے آیا ہے لیکن میں ہاں میں لفظ ہجاب کو دیکھ رہے ہوں اشورہ فورٹی ٹو صورت ہے اس کی ففٹی ون آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ عَنْ يُكَلِّمُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِمْ وَرَائِ حِجَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم اور بشر کے لیے نہیں ہے یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر پس وہ اس کی اجازت کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے بے شک وہ عالی حکمت والا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق انسان سے بشر سے تین طریقے سے کلام کرتا ہے اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے اندر جنہوں نے اس پر مائنوں سے پڑھا ہے اور جو اس پر غور کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں اس میں تین طریقے سے اللہ تعالیٰ کرام کر رہا ہے یعنی جو اس میں آیات لکھی گئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہیں اللہ کے words ہیں اللہ کا کلام ہیں اور وہ تین طریقے سے لکھا ہے وہ یہ تین طریقے یا سے لکھے ہیں وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے یا رسول بھیج کر اور رسول آن کے وحی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے میں اس وقت آپ کو تین طریقے نہیں سمجھاؤں گا اس لیے کہ وہ تین طریقے میرے ایک الگ لیکچر ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے روح کے بارے میں اس میں میں نے یہ تین طریقے وضاعت کے ساتھ ایکسپلین کی ہیں ہمارا ٹاپک یہ ہے ہجاب پردہ پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے تو وہ پردہ کیا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے اگر میں سن رہا ہوں لوگوں کی باتیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے یہ غور سے یاد رکھیں اگر میں لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا تو اللہ کی آیات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اگر اللہ کی آیات پہ آپ غور کر رہے ہیں دبر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے کہ مجھے اللہ کی آیات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ لوگ کی باتیں نہیں مانیں گے بالکل یہ اپوزٹ ہے اللہ ہرگز نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے پردہ کرنا پڑے گا ہجاب پیدا کرنا پڑے جس کے پیچھے سے اللہ آپ سے کلام کرے گا یعنی کلام سے مطلب اللہ ایسے کلام نہیں کرے گا آیات کی وضعت ہو جائے گی آیت میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ہمیں سمجھ میں ہرگز نہیں آ سکتا اگر ہم لوگوں کی باتیں سنیں وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا فلانے نے یہ فرمایا یہ کرتے رہے ہیں کبھی بھی اللہ کی بات نہیں جب تک آپ تحقیق اور تدبر اور ویریفائی نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کہہ بھی رہا آیت میں لکھا وائے کیا لکھا وائے تو وہ پھر اللہ کی بات آگا اور تحارت اسی طرح تحارت ہوگی تو پردہ آپ کو ہجاب کرنا ہے آگے کیا ٹاپک ہے وہ تو بتاو تین طریقہ سے اللہ کلام کرتا ہے انسان سے تو وہ ہجاب ہم کو کرنا ہے مرد اور دونوں کو کس طرح اللہ نے بیان کیا وہ میں آگے لیکچر بیان کروں گا اور یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں ہجاب اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی آیت کی وضاعت ہو ہمیں اللہ کی آیتیں سمجھ آئیں اور اس کی بہترین مثال جو ہے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور ہجاب زیادہ عورتوں کو اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے عورتوں کے بارے میں تو میں حضرت مریم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کرتا ہوں ہجاب اب ہجاب پڑھ رہا ہوں سورہ مریم نائنٹین سورت ہے اس کی سکسٹین سیونٹین وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَهَا بَشَنْ سَوِيَا یہ دو آیت کے معنی ہیں اور مریم کو کتاب میں یاد کرو جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان جگہ پر علیتی اختیار کی پس اس نے ان کے علاوہ اپنے اہل اس کے جو اہل تھے ان کے علاوہ پردہ پکڑا پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثلے بشر تھی اب یہاں دیکھیں یاد کرو کتاب میں مریم کو مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان کو یاد کرو یعنی ان سے سبق لو کیا ان کے بارے میں ذکر آیا جب انہوں نے ایسٹ کے اندر کہیں کوئی جگہ ہے ایسٹ کے اندر مشرق میں یہ بتا ہے ایسٹ میں کہیں انہوں نے ایک جگہ پر الہدی اختیار کی اپنے اہل خانہ کے علاوہ ان کے اہل کون تھے حضرت مریم علیہ السلام کے اہل ہیں عمران علیہ السلام جو ان کے والد ہیں ان کے اہل فیملی کون اہل کہتے ہیں اہل و اہل فیملی حضرت مریم علیہ السلام کا اہل کون ہوا عمران علیہ السلام ان کی والدہ کا ذکر ہے قرآن میں وہ ہوئی پھر ان کی کفالت ذکری علیہ السلام نے کی ان کی کفالت زکریہ علیہ السلام وہ بھی اہل ہو گئے ان کے دو بھائی حارون اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اور حارون جو ہیں ان کے بھائی ہیں وہ یہ سارے ان کے اہل ان کے علاوہ اپنے فیملی میمبرز کے علاوہ انہوں نے دوسروں سے ہجاب کیا لیکن فتخدت من دونہم حجابہ یہ لفظ قرآن مجید میں جیسے اللہ تین طریقے سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے ہجاب کے پیچھے سے پردے کے پیچھے سے اور یہاں قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے ہجاب امیجن کریں پورے قرآن مجید میں لفظ ہجاب پردہ جس کو آپ سمجھنا ہے مریم علیہ السلام یہ امیجن کریں اب یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ دیا یا اللہ اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے سے میں بات کرتا ہوں اور جب انہوں نے ہجاب پکڑا تو اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے اس کی طرف بھیجی اپنی روح فَتَمَثَلَا بَشَنْ سَوِيَّا وہ ٹھیک ڈا بَشَنْ مِسْلِ بَشَرْ تھی تو وہ جو روح بھیجی جب انہوں نے ہجاب کیا تو اللہ نے روح بھیجی سمجھیں روح جو ہے اور روح بھیجنے کا مطلب سنجھے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے کا طریقہ ہے اور آگے حضرت مریم کے پاس جب روح آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالَتْ إِنِّي عَعُودُ بِالرَّحْمَان مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا جب روح آئی ان کے پاس مِسْلِ بَشَرْ کی مِسْل تو انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے کہ میں پناہ چاہتی ہوں تُس سے رحمان کی اور اگر تُتا قوے والا ہے تو وہ کہتے ہیں روح روح بولتی ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك میں رسول ہوں روح کہہ رہی ہے کہ میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے لِحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں تجھے گرانڈ کروں اللہ نے بیجا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تجھے دوں گا ایک لڑکا بیٹا مریم علیہ السلام کو کون کہہ رہا ہے روح اللہ کی آیت کی روح ایسنس سپرٹ سپرٹ بول رہی ہے یہ کب بولی جب انہیں نے ہجاب کیا اپنے اہل خان دیکھے پھر پڑتا ہوں میں وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم یاد کرو مریم کو کتاب میں اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِ مَكَانَنْ شَرْقِيَا جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان میں جگہ پہ الہیدی اختیار کی الہیدہ ہو گئی اپنے اہل کے علاوہ فَتَّخَتْ مِنْ دُونِمْ حِجَابَ ان کے علاوہ ہجاب پکڑا ہجاب لیا ہجاب پکڑا ہجاب لیا انہوں نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پس ہم نے بھیجا اس کی طرف روح کو فَتَّمَثَّلَا بَشَنْ سَوِیَا پس وہ ٹھیک ٹاک بچھلے بشر تھی اور جب روح آتی ہے ایک اور یاد رکھے بعد جب اللہ کی آیت کی سپرٹ انڈرسٹینڈنگ اللہ کی اللہ کی آیت کی روح اور اللہ کی آیت کی سپرٹ اور ایسنس جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غلط سن رہے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا جھوٹ سن رکھا ہے مارشے میں اتنا غلط سن رکھا ہے تو ہمیں ایسا محسوس دے یہ کوئی غلط بات ہے تو وہ بھی ایک گفر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے اگر تو تقوی والا ہے پھر وہ کہتا ہے روح کہتی ہے میں رسول ہوں تے رب کی طرف سے غلاما زکیہ تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں یا لڑکا دوں پاکیزہ تو یہ یاد رکھے یہ انفرمیشن رول امین رول قدس رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں یہ یہ اللہ کے رسول ہیں رول امین امانتدار روح اس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یعنی ہنڈر پرسن اللہ کی طرف سے یہ بات ہے اس پر آپ توقع کر سکتے ہیں جب وہ سپریٹ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا لڑکا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو اسی طرح اب اس بکلٹ میں ہے آل عمران 3 کی 42 اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا تیری تحرد کر دی تجھے چن لیا تمام جہان کی عورتوں کی اوپر تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جب انہوں نے ہجاب پکڑا تو اللہ کہا رہا ہے فرشتوں نے آنکہ کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ان اللہ استفعہ کی وطہرہ کی تیری تحرد کر دی واسطفعہ کی اللہ نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت دے دی یہ سمجھیں کہ ہم جو آئے ہیں دنیا میں ہمیں ایک مثل بیان کیے کہ حضرت مریم نے کیا ہجاب لیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کلام کیا انہوں سے ان کو بیغام دیا ان کو بیٹا بھی دیا اور پھر فائنلی یہ کہ تجھے ان کو تحرد بھی کر دی تمام جہان کی عورتوں پر تو یہ ایک مثل بیان ہے قرآن مجید میں اور انہی کے نام کے ساتھ صرف لفظ ہجاب آیا ہے تو وہ ہجاب سمجھنا ہے آپ نے اور ہم نے ہم مرد بھی سمجھ رہے ہیں تو کیونکہ اب ٹاپک عورتوں سے سٹارٹ ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس ڈیٹیل میں کیا کیا باتیں ہمیں پتے چل سکتی ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہجاب پردہ کہاں کہاں آتا ہے اب لفظ ہجاب نہیں آئے گا لیکن وہ آیتیں آئیں گی جس سے ہم نے یہ انکلکیٹ کرنا ہوگا یا سمجھنا ہوگا کہ یہ ہجاب اس کا ہمیں ہجاب کرنا ہے اور ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی جو انٹرسٹینڈنگ سپریٹ روح ہے وہ ہمارے سب کے اندر ہے ہم اللہ کی بات کی روح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کو دے رکھی ہے جب وہ بھی کبھی بھی اس کے الفاظ اس روح کے صحیح الفاظ بیان کی جاتے ہیں روح کا مطلب کسی چیز کی ایسینس کو کہتے ہیں کسی بات کو سمجھ نہیں کی ہر ایک ایک پرنسپل کی ایک سپریٹ ہوتی ہے سپورٹس میں سپریٹ ہے ایک اس کی پرنسپل ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے اس کی ایک پرنسپل ہے اس کی ایک سپریٹ ہے اور وہ اگزیکٹلی سیم ہوتی ہوتی ہے بدلتی نہیں یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے یعنی سائنس میں کہتے ہیں ایک فیکٹ جب سائنس میں کوئی فیکٹ سٹیبلش ہو جائے تو وہ چینج نہیں ہوتا by years by passage of time theories چینج ہوتی رہتی ہیں تو جو فیکٹ ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا تو اللہ کی آیت کی سپریٹس جو ہے اللہ کی آیت کے جو پرنسپل آیت میں بیان کی ہیں وہ ایک ہنڈر پرسن فیکٹ ہیں اگر اس کو اردو میں بولا جائے یا انگلیس میں بولا جائے اس کی سپریٹ اگر آپ کو سمجھ جا جائے گی تو وہ ہنڈر پرسن چینج نہیں ہو سکتی وہ ہی رہے گی ہماری جو سوچیں مذہب کے بارے میں وہ پروگرامی ہو جاتی ہے ہم جس گھرانے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں اللہ کی آیت کی سپریٹ بیان کی جائے گی اور وہ ہمارے اندر سے اسے میچ ہو جائے گی تو ہم سوئے ہاں یہ بات سچ ہے اور حق ہے